کلاسز ہیں ابھی ختم نہیں ہوا ہے لائٹ روم موبائل بہت ایڈبانس لیول پہ جائے گا السلام علیکم ویلکم تو جی ایف اکس منٹر میں آپ کا ٹیچر امران اور آج لائٹ روم موبائل کی کلاس نمبر دو اور آج ہم دیکھیں گے کروز کلرز اور کچھ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آرائے ویلکم بیک آج ہم دیکھیں گے کروز کروز اینڈ کلرز اور آج کی کلاس ہو سکتا ہے تھوڑی سی لمبی ہو فرسٹ آف آل مجھے کسی دوسرے ایمیج پر کام کرنا ہے اس لیے میں ایک اور ایمیج ایمپورٹ کروں گا اسی آل بم میں رائٹ سو میں سمپلی یہاں پر ٹپ کر رہا ہوں ایمیج جو میں نے کہا تھا جیسے چھوٹی اوڑی سی ٹپس اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اس وقت تھوڑی سی بڑی دکھ رہی ہیں پچھلی کلاس کے مقابلے میں سو اگر آپ دو فنگرز پنچ کریں تو یہاں سے آپ اپنی تھمنیلز کو چھوٹا یا بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جی بہت چھوٹی تھمنیل دیکھ رہی ہیں تو بڑی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایزی لی پھر آپ سیلیک کر سکتے ہیں اپنے ایمیج سو یہ والا ایمیج میں ایڈ کر رہا ہوں سمپل سی گلی ہے اگر آپ دیکھیں تو دیٹیلز ہیں کافی ساری ہیں اور مجھے اس میں تھوڑا سا کلرز کے ساتھ کھیلنا ہے بیفور دیٹ میں جلدی سے اس میں کچھ لائٹس کی ایجسمنٹ کر لیتا ہوں سو ایزیل میں ایکسپوزر تھوڑا سا کم کرنا چاہوں گا یہاں دیکھیں یہ جو دور والی بیلڈنگ اس پر سن لائٹ آرہی ہے ڈیریکٹ میں اس کو تھوڑا سا ایکسپوزر کو کم کر رہا ہوں ڈونٹ وری ابھی اندھیرہ ہوگا جیسے آپ نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا انڈ کنٹرازٹ بھی میں تھوڑا کم کر رہا ہوں سیڈس کنٹرازٹ کو اگر میں بڑھاتا ہوں تو قریب والی چیزیں بہت زیادہ ڈارک ہونے لگتی ہیں میں کم کر رہا ہوں ٹھیک ہے انڈ ہائیلائٹس کو بھی میں کم کر رہا ہوں بہت زیادہ کم کریں گے تو پیچھے والی جو بیلڈنگ ہے جو وائٹ تھی وہ گری ہونا شروع ہو جائے گی ڈونٹ وری ہمیں تھوڑا سا کم کرنا ہے انڈ شیڈوز کو میں برائٹ کروں گا سو سیڈس جو شیڈو والے ایریاز ہیں یہ برائٹ ہو رہے ہیں آنڈ فائنلی وائٹس کو میں تھوڑا سا برائٹ کر رہا ہوں سیڈس آنڈ بلیکس کو بھی میں تھوڑا سا برائٹ کر سی بلیکس کو اگر میں کم کروں گا تو بہت زیادہ ہائی کنٹرازٹ ہو رہا ہے مجھے کنٹرازٹ کو لو کرنا ہے یہ ہو گیا میرا لائٹس والا پار ناؤ کروز اچھا کروز کیا ہیں کروز آپ کو یہ شو کر رہا ہوتے ہیں کہ کتنا آپ کا لائٹ اینڈ ڈارک کی ویلیوز کیا ہوں گی اگر آپ لوگوں نے فوٹو شاپ یوز کیا ہو فوٹو شاپ میں لیولز ہوتے ہیں ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ایمیج میں کونسی پیکسلز جو ہیں وہ ٹوٹلی بلیک ہیں یا کونسی پیکسلز جو ہیں وہ ٹوٹلی وائٹ یا برائٹ یا ڈارک یہ اگر اس طرف دیکھیں تو یہ ایک برائٹس پارٹ ہے اور یہاں نیچے والا جو پوائنٹ ہے یہ ڈارکس پارٹ ہے سو اگر اس ڈارکس پارٹ کو میں اوپر اٹھا کے لے آؤ تو میرا ایمیج پورا پائٹ ہو جائے گا سمیلرلی اگر اس برائٹس پارٹ کو میں نیچے لے آؤ تو میرا ایمیج پورا بلیک ہو جائے گا اور اگر میں ان کو بیچ میں لے آؤ دونوں کو تو یہ پورا ایمیج گری ہو جائے گا اگر آپ اس میں بیچ میں ٹیپ کرنا شروع کر رہے ہیں تو یہ مزید پوائنٹس ایڈ کرنا شروع کر دے گا سو میں ان ویلیوز کو ہول کر کے جو بلیک پارٹ ہیں ان کو میں تھوڑا سا برائٹ کرنا چاہ رہا ہوں خالی سو یاد رکھیں کہ یہ تھوڑا سا فیڈڈ لک دالنا شروع کر دے گا and i would like to have a little bit فیڈڈ feel سی بہت زیادہ نہیں تھوڑا سا and similarly یہاں سے میں تھوڑی سی برائٹنس بڑھا رہا ہوں اور یہاں سے میں تھوڑی سی mid dark area کو تھوڑا سا دارک کر رہا ہوں that's it done now اگر آپ curves میں واپس آئیں تو آپ کو یہاں نیچے یہ اس وقت جو ہم curves دیکھ رہے تھے یہ تھا پورا overall RGB یہاں پر اگر آئیں تو یہ آپ کو red colors دکھا رہا ہے green and blue صحیح ہے now اگر میں اپنے image کے صرف reds کو بڑھانا چاہوں تو میں simply یوں بڑھا سکتا ہوں یا گھٹانا چاہوں تو یوں گھٹا سکتا ہوں یاد رکھیں کہ red کے opposite جو ہے وہ سیان color ہوتا ہے so جو بھی جس direction میں آپ جائیں گے اس لحاظ سے color آنا شروع ہو جاتے ہیں but ایک اور چیز اگر آپ نے point add کیا ہے and if you want to remove this point اس پر double tap کریں یہ point remove ہو جائے گا اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ صرف shadows میں تھوڑے سے reds آنا شروع ہو جائیں تو میں یہاں نیچے سے تھوڑا سا scope پڑھ لاؤں گا see shadows میں تھوڑا سا red add ہو گیا ہے یہاں پر now اگر میں اس کو بہت زیادہ لے جاؤں گا تو بہت زیادہ red add ہونا شروع ہو جائے گا مجھے بہت زیادہ نہیں چاہیے تھوڑا سا red چاہیے تھا that's it اور again similarly اگر آپ green پر آئیں مجھے الگ رہا ہے کہ اگر میرے image میں green آ رہا ہے تو میں green کو کم کرنا شروع کر دوں گا یا beat سے اگر آپ mid tones میں سے شروع کر دیں تو یہ آپ کے یوں ہونے لگ جائیں گے اچھا اب ایک چیز آپ چاہیں تو color grading پوری کو پوری اپنے curves کے ساتھ کر سکتے ہیں بھر چونکہ یہ تھوڑا سا difficult ہے میں آپ کو suggest کروں گا کہ colors کا کام colors میں جا کر کریں اور بہت fine tune کرنے کے لئے ہم colors میں آتے ہیں and i think blue میں مجھے تھوڑا سا blue گھٹ آنا ہے ابھی تک کہ جو ہم نے change کیا ہے وہ کچھ یہ ہے سو ہمارا image یہ تھا اور یہ ہو چکا it's very good amazing color tones بہت اچھی آ رہی ہیں but then ہمیں colors کے ساتھ بھی کچھ کرنا ہے اچھا اب colors یاد رکھی گا یہ بہت ہی سو سمجھ کے کھیلیے گا colors میں بہت ساری details ہیں صرف یہ نہیں ہیں آپ کے پاس یہاں grading بھی موجود ہے mix بھی موجود ہے and even اگر آپ کو black and white کرنا ہو تو آپ black and white پہ کھیل سکتے ہیں now black and white کرنے کے بعد پھر ہمارا کیا کام بچ جاتا ہے بہت سارا کچھ black and white پہ پوری ایک الگ سے class آئے گی اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے سب سے پہلے temperature like temperature یاد رکھی گا warm temperature اگر ہوتا ہے تو تھوڑے سے yellowish یا orangeish tone آنے شروع ہو جاتے ہیں اگر cold temperature ہوتا ہے تو وہ blue کی طرف جا رہا ہوتا ہے so اگر میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی صبح والا time لگ جائے تو میں تھوڑا سا اس کو blue کی طرف لے جاؤں گا آپ چاہیں تو شام کا time بنا سکتے ہیں مگر اتنا زیادہ یا low مت کر دیجئے گا یاد رکھی گا یہ جتنے بھی ہمارے پاس color tones کا جو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں make sure ہلکات رکھیں similarly میں اگر اس کی بہت تھوڑی سی and یہاں سے tint کو میں تھوڑا سا magenta کی طرف لہ رہا ہوں یاد رکھی گا تھوڑا تھوڑا سا ہی move کر رہا ہوں یہ نیچے آجائیں vibrance and saturation saturation کیا ہوتی پورے overall آپ کے colors کی intensity اگر میں بالکل zero کر دوں تو آپ کا ہوئی black and white ہو جائے گا image but this is not the way to do black and white میں جیسے کہ آپ black and white پر پوری ایک class دوں گا بے فکر ہیں سکون سے دیکھیں گے saturation کو میں نے zero کر دیا double tap کریں گے تو آپ کی values واپس zero پر آیا دیں ٹھیک ہے vibrance میں تھوڑی سی کم کر رہا ہوں vibrance کیا ہے اب تھوڑا سا یہ سمجھ لیں ہے یہ بھی saturation لیکن mostly from the mid tones اگر آپ اوپر دیکھیں skype پر skype effect زیادہ ہو رہا ہے تو میں vibrance تھوڑی سی کم کر رہا ہوں اب آجائیں مزہدار سی چیز mix now mix ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو بے تہاشا کنٹرول ملتا ہے اور کیسا کنٹرول کہ جس میں آپ even بتا سکتے ہیں کہ کون سا کلر کس کلر میں آئے گا یا کون سا کلر کی saturation زیادہ ہوگی یا کون سا کلر dark یا light ہوگا سب سے پہلے تو let's say یہاں پر جتنے کلرز دیکھ رہے ہیں آپ کو ان سب کے ساتھ تین سین سلائیڈرز دیکھ رہے ہیں hue saturation and luminance let's say میں red کی saturation zero کر دیتا ہوں orange کی saturation zero کر دیتا ہوں yellow کی zero کر دیتا ہوں سب کی میں zero کر دیتا ہوں سب کی saturation خالی zero کر رہا ہوں یاد رکھیے گا result ہمارے پاس کیا آیا کہ جی پھر سے ہمارے پاس پورا black and white آ گیا دیکھیں وہی ہے saturation لیکن یہاں پر ہمیں individual colors کی دیو so let's say اگر میں blue کی saturation بڑھا آتا ہوں تو باقی تمام چیزیں black and white رہیں گی صرف جہاں جہاں پر ہمارے image میں blue تھا جیسے یہ ایک board ہے یا نیچے یہ گاڑی ہے اس میں ہلکا سا blue sky کا آ رہا تھا reflection اگر میں یہ سمجھ لیں کہ جی blue کی saturation ہٹا کے yellow کی saturation full کر دیتا ہوں چیک ہے یہاں دیکھئے گا جو number plate آ رہی ہے i don't know i'm sorry بھائی یا جس کی بھی گاڑی ہے sorry لیکن برحال یہ آپ کی saturation یہاں سے change ہو رہی ہے so میں یہ چاہ رہا ہوں چونکہ اس وقت میں نے تمام تر saturation گرا دی ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ صرف yellow and orange color نظر آیا ایک اور چیز یہاں پر دیکھ لیں کہ let's say blue کی طرف آتے ہوں ٹھیک ہے یہ بہت important سی چیز ہے یہ جو slider ہے اوپر hue کا یہ کیا کر رہا ہے یہ یہ کر رہا ہے کہ آپ کا جیسے sky اس وقت blue ہے ٹھیک ہے میں چاہ رہا ہوں کہ میرا sky purple کی طرف چلا جائے یہ دیکھ رہا ہے pinkish tone آ رہی ہے یا turquoise color ٹھیک ہے تو یہ وہ طریقہ ہے کہ ہم بتا دیتے ہیں اپنے light room کو کہ کون سا color actually کس color میں portrait ہونا ہے بہت ہی interesting قسم کی چیز ہے یہ تو میں اپنے sky کو تھوڑا سا اسی color میں رکھنا چاہ رہا ہوں لیکن saturation تھوڑی سی کم رکھنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے and sky کو تھوڑا سا dark بھی کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ نیچے دیکھ رہا ہے luminance یہاں سے میں sky کو تھوڑا سا dark کرتی ہے اب آ جائیں yellow کی طرف میں تھوڑا سا yellow کی saturation بڑھا رہا ہوں بٹ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ yellow جو ہے جتنے بھی وہ تھوڑا سا orange tone پہ آ جائیں یاد رکھی گا اور سے دیکھی گا یہ buildings کے اوپر تھوڑا سا color ہے اس جگہ پہ ٹھیک ہے see this اس کے میں saturation بڑھا رہا ہوں اور اگر میں dark کروں گا تو یہ آپ کو یہاں سے فیل ہو رہا ہے اس کو میں نیچے ڈاؤں luminance کو بٹ ہاں میں colors change کر رہا ہوں ساتھی ساتھ orange کو بھی میں saturation بڑھا رہا ہوں اور تھوڑا سا red کی طرف لے کے جا رہا ہوں سو اب اگر آپ دیکھیں تو overall ہمارا image کچھ ایسا ہو چکا ہے ہم نے start لیا تھا یہاں سے اور ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پہ مجھے اس میں کچھ غور سے دیکھیں تو یہ ہمارے کراچی کی بڑی مشہور چیز ہے ہر جگہ بہت زیادہ cables لٹکے ہوئے ہوتے ہیں پھر وہ ڈی وی cables ہوتے ہیں ٹیلی فون کے ہوتے ہیں اور ڈی رونو کس کس چیز کے cables ہوتے ہیں بٹ ہیں بہت سارے cables ہیں اس میں میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اور dramatic سفیل ہے میں یہاں سے اس کو کر رہا ہوں done grading میں آ جائیں grading میں میں چاہ رہا ہوں اب دیکھیں یہاں پر آپ کو تین color wheels دیکھ رہے ہیں یہ جو پہلے والا ہے color wheel یہ ہے آپ کا shadows میں overall shadows میں تھوڑا سا teal color چاہ رہا ہوں ٹیک ہے یاد رکھئے کہ تھوڑا سا چاہ رہا ہوں بہت زیادہ نہیں similarly highlights میں میں تھوڑا سا orange color چاہ رہا ہوں so orange and teal جو color tone آپ نے usually images میں دیکھا ہوگا that's it i think this is perfect اب میں واپس جا رہا ہوں اپنے light والے part میں اور تھوڑی سی light کی کہانی کو change کروں گا because میں نے جیسے کہا تھا کہ ہم back and forth ہو رہے ہوتے ہیں صحیح اس وقت currently مجھے لگ رہا ہے کہ اندھیرہ تھوڑا سے زیادہ ہو گیا اب اس اندھیرے کو صحیح کرنے کے لیے میں تھوڑا سا exposure بڑھا رہا ہوں بہت تھوڑا سا and ساتھی ساتھ whites کو بڑھا رہا ہوں and تھوڑا سا shadows کو بھی اور بڑھا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا جی یہ ہو گیا ہمارا image یہاں سے یہاں تک i think تھوڑا سا زیادہ bright ہو گیا exposure واپس کم کر رہا ہوں yep this is good اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمارا image یہاں سے چلا تھا یہاں پہ پہ پہنچ گیا ہے and trust me آپ ہر image میں بہت ہی مزیدار قسم کے color schemes نکال سکتے ہیں ایک چیز میں جو فیل ہو رہی ہے کہ جو sky ہے یہ بہت زیادہ teal color پہ چلا گیا ہے تو تھوڑا سا اس کو بھی میں change کروں گا because تھوڑا زیادہ ہو گیا تھوڑا سا زیادہ ہو گیا yes this is good image میں مزید details ڈالنے کے لیے ہمارے پاس کچھ اور چیزیں ہیں جیسے یہاں پہ ہیں effects اس کے اوپر ہم کریں گے بعد میں بعد لیکن میں ایک ہلکا سا idea دے دیتا ہوں textures آپ چاہیں تو بڑھا دیں سی اگر میں texture کو بہت زیادہ بڑھا دوں تو ہر چیز بہت زیادہ sharp ہونے لگ جاتی ہے now غور سے دیکھئے گا اس جگہ پر بہت زیادہ texture موجود ہے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ texture prominent ہو جائے تو میں اس texture کو اور بڑھاؤں گا so تو اگر میں جیسے ایسے آگے بڑھاتا ہوں یہ دیکھیں full کر دیتا ہوں تو بہت زیادہ sharp ہونا لگ جاتا ہے اتنا زیادہ sharp اچھا نہیں لگتا میں بہت تھوڑا سا texture بڑھا رہا ہوں and similarly یہاں نیچے جو سڑک ہے اس میں بھی آپ کو texture feel ہونا شروع ہو جائے گا see this ٹھیک ہے یہ مگر ایک حد تک آپ بڑھائیے گا اس میں زیادہ اگر آپ بڑھائیں گے تو pixelation type کی چیز دیکھنے لگے گی clarity بھی ایک طرح کے contrast ہے لیکن بہت low level پہ contrast ہوتا ہے باریکیوں پہ نظر آتا ہے dehaze اگر آپ کا بہت ہی hazy سا environment ہے تو آپ اس کو dehaze کر سکتے ہیں بہت اس وقت ضرورت نہیں ہے مجھے dehaze کو کم کرنے بلکہ dehaze کو میں تھوڑا سا minus میں لے کے جا رہا ہوں پھر میں کہوں گا بہت minute سی details ہیں اور بہت باریکی والی چیزیں change ہو رہی ہوتی ہیں i hope آپ لوگوں کو یہ color والا panel سمجھ میں آیا ہوگا colors lights یہ سب آپس میں interchange ہو رہے ہوتے ہیں ہم کئی بار back and forth back and forth کر رہے ہوتے ہیں جیسے ابھی آپ لوگوں نے feel کیا میں color سے lights میں آگیا تھا lights پھر میں آگے textures کی طرف چلا گیا یہ جتنی settings ہیں یہ ہم بار بار کرتے رہیں گے ہمارے ہر image کے اوپر یہ settings آ رہی ہوں گی جب ہم اپنے presets بنائیں گے اس میں یہ بھی بہت زیادہ use ہوں گی تو don't worry اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ لو جی یہ تو اتنے سے time میں بتا کے ختم کر دیا نہیں بہت زیادہ کچھ باقی ہے classes ہیں ابھی ختم نہیں ہوا ہے lightroom mobile بہت advanced level پہ جائے گا اگر پسند آئیے تو please like کریں share کریں دوستوں کے ساتھ اور subscribe نہیں کیا تو کر لو subscribe thank you